جو یہ سمجھتے ہیں کہ عربی مشکل ہے اور جاہد نہیں ہے سکتی اب یہاں پر جاناموں کی لسٹ ہے اس میں دیکھیں یہ سارے نام جو ہے کیونکہ اردو اسی پرسنٹ عربی سے لی گئے ہیں تو یہ سارے جو لافظ لکھے ہوئے ہیں یہ سارے اردو کے ہی ہیں اللہ گانے کا مطلب اس سے نہ صرف یہ سمارفہ بندہ تو باقی اس میں کوئی چینجن نہیں ہوتی اللہ قرآن حلال قافظہ شکر طفان ذکر خیر سورہ حمد عشر یہ سارے اردو کے ہیں محمد قعبہ آگے لفظ حرام فساد خالق اس کے بعد ہے شیطان یعنی یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں حق شرق شرق زقاط جزا مقدس اس کے بعد ہے اسلام جنت مومن صلح لباس موسیٰ باطل موسیٰ کے بعد آگے لفظ آرہ باطل توبہ والد والد یعنی دین حیرون آگے ہے بھارا پہ یہ نہیں سمجھتنا کہ دین کے بعد یہ لفظ لکھا ہے کیوں آیا ہے یہ صرف یہ بتانے کے لئے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ اردو کی لفظیں یہاں پر لفظ لگانے سے لفظ کی مدد میں کوئی فرق نہیں ہوتا جسٹ وہ لفظ جو ہے وہ پراپنون بن جاتا ہے اب یہاں پر انسانی نام ہے محمد موسیٰ نیچے بھی ایک نام ہے ان کے ساتھ آل نہیں لگا کیونکہ انسان کے جو نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ علیف لام نہیں لگایا جاتا باقی یہ لفظ جو ہے ان کا مطلب آپ سمجھتے ہو کیونکہ یہ اردو کی ہی بارڈ ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ عربی مشکل ہے دو اسی پرسنٹ جو ہے نا عربی اردو عربی سے لیا گیا ہے تو مشکل اس میں نہیں ہے تھوڑی سی بینت چاہیے آپ بینت کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے تو یہ آپ کی حصلہ صحیح کے لیے میں نے یہاں پر اس لیے یہ ویڈیو بنائی گیا یہ تھا کہ آپ کو بتا چلیں کہ ہماری جو اردو جبان بولنے والے ہیں ان کے لیے عربی آسان ہے لیکن کوشش تو چاہیے ہوتی نا ہر کام کے لیے وہ تو کن نہیں پڑے گی اس کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا اللہ حافظ و ناصر